بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایسو سی ون زیرو ان انٹروڈکشن ٹو شیئولوجی کا لیکچرن برون شیئر کروں گی دا اوروجین آف شیئولوجی اس کے میں نے شارٹ نورٹس بھی ڈالے ہوئے ہیں مینس کے کمپلیٹ میڈ ٹرم پرپیشن کی تین ڈیفرنٹ ویڈیوز ڈالی ہیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں اس میں سارا میڈ ٹرم کا کورس میں نے کور کر دیا کوسٹن آنسر کی فارم میں ہے بہت آسانسان سے کوسٹن ہے یقین جانے کہ ابھی بھی سٹوڈنٹس کے اس کے اندر سے ہی سارا پرپن آتا ہے مینس کے کوسٹن آنسر بھی وہیں سے آتا ہے اور ایون کے ابجیکٹیف بھی وہیں سے آتا ہے میں ساتھ میں منشن کرتی جاتی ہوں کہ یہ ابجیکٹیف کے لیے پوائنٹ امپورٹنٹ ہے اور یہ کوسٹن آنسر کے لیے امپورٹنٹ ہے فنیسلس پیگنگ کے میں نے اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ مینن چھوڑا جو کہ آپ کے پیپر پرنٹ سے ایمپورٹنٹ ہو تو میری آپ کو فیر ایڈوائس یہی ہے کہ کائنڈلی اس کو ایک بار لازمی دیکھ لیجیے گا میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی وہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلففل ہوگا اور سٹارٹ کرتے ہیں شیشیولوجی شیشیولوجی یعنی معاشرت تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ انسانوں کے سماجی زندگی انسانی گروہوں اور انسانی معاشرت یعنی انسانی سوسائٹی کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں نیکس کو ہوں کہہ رہے ہیں کہ نائنٹین سینچری سے پہلے پہلے جو تھا سٹیشیولوجی اس کو ایک ڈسٹنٹ کہنے کہ الیدہ ایک سیپریڈ ڈسٹیپلن کے طور پر نہیں مانا جاتا تھا پھر جب نائنٹین سینچری کے میڈ میں جب یورپین سوشل اوبزرورز سوشل اوبزرورز یعنی معاشرے کے جو نوٹ کرنے والے ہوتے ہیں اوبزرورز کرنے والے ہوتے ہیں وہ اوبزرورز ہوتے ہیں جب انہوں نے سائنٹفیک میٹھرڈ کو اپنے آئیڈیاز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جانچنے کے لیے یوز کرنا شروع کیا تھا تو تب شیشیولوجی کو ایک ڈسٹنٹ دیسپلن کی طور پر مانا جانے لگا تھا نیکسٹ پہ کہہ رہا ہے کہ ڈویلپمنٹ آف شیشیولوجی کے لیے سورسز تو فرسٹ والے کو ڈسٹ کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں کہہ رہے ہیں کہ نائنٹین سینچری کے میڈ میں یورپ چینج ہو گیا تھا وہ ایک ڈیکل یعنی زراد سے آ گیا تھا فیکٹری پروڈکشن یعنی کہ مشینوں کے اوپر آ گیا تھا سیکنڈ میں کہہ رہے ہیں کہ جو بیک ورڈ علاقوں کے لوگ تھے انہوں نے گونوں سے ہجرت کر کے شہروں میں آنا شروع کر دیا تھا اچھے روزکار کی تلاش میں جوپس کے لیے پھر نیسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ نئی جگہوں پہ گئے تو انہیں ڈیفرنٹ کسیم کی پروڈمز کا سامنا کرنا پڑا پیورٹی کا سامنا کرنا پڑا یعنی گربت کا فلیت کا کیاورڈنگ کا نیسٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ جب نیو سیٹیز میں کوئی بھی بندہ شیفٹ ہوتا ہے اس کو جوپ بھی مل جائے تو ڈیفرنٹ کسیم کی ورکنگ کنڈیشنز کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ لو پہ کم تنکھا ہوتی ہے جبکہ زیادہ کام کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے اور اجرت کم دی جاتی ہے ڈینجرس ورک دیا جاتا ہے فال سموک ہوتی ہے اور زیادہ شور ہوتا ہے مچ نوائز لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ نیو آئیڈیاز کی بیچ میں آگئے تھے جدت کے زمانے کے اندر وہ انہوں نے اتنا قدم رکھ دیا تھا تو پھر ان کے دماغ میں ڈیفرنٹ نیو آئیڈیاز آنا شروع ہو گئے about ڈیموکریسی about political rights means کہ وہ اب انہوں نے اپنا lifestyle ہی چینج نہیں کہہ لیا تھا بلکہ اپنے آئیڈیاز کو بھی چینج کر لیا تھا ان میں seniority آگئی تھی second point جو second factor ہے شیشیولوجی کا development اور شیشیولوجی کا وہ ہے imperialism means کہ جب یورپینز نے دنیا کی ڈیفرنٹ پارٹس کو successfully فتح کیا تھا تو پھر انہوں نے ایشیا کا روح کیا جب وہ سب continent کی بیچ میں ہے تو وہاں پہ انہوں نے ڈیفرنٹ کلچرز دیکھیں ڈیفرنٹ سکافتے دیکھیں یعنی کہ صرف مذہب کی نہیں کہ ہندو مسلم عیسائیت وغیرہ انہوں نے بیچ میں ڈیفرنٹ اور بھی دیکھے کہ پنجابی سندی بلوچی ایسے ڈیفرنٹ کلچرز دیکھے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس سارے ایک دوسرے سے چینج کیوں ہے اور پھر اس کے پر انہوں نے اپنی research کرنا start کر دی تھی ٹھرڈ جو اس کا فیکٹر ہے وہ ہے natural sciences یعنی کہ human behavior کی study کے لئے scientific method کا استعمال انہوں نے شوٹ کر دیا تھا scientific method میں ہمارے پاس آتیتا ہے systematic observation and objectivity جن لوگوں نے psychology کے اوپر اپنی research ہی تھی انکہ ہم psychologists کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلے ہیں وہ augustic comment ان کو founder of psychology بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے psychology کے اوپر نیوزاتے پیش ہی تھی یہ 1798 میں پیدا ہوئے تھے اور 1857 میں ان کی death ہوئی تھی یہ ایک french man ہے انہوں نے ایک idea پیش دیا تھا جس کے وقت سے جو ان کی وجہ شورت بنا اسے ہم positivism کہتے ہیں جس کا main مقصد دیا تھا کہ social word پر scientific method کو apply کرنا ہے یہ idea انہوں نے دیا تھا انہوں نے پہلے سے ایک small tom سے ہجرت کی تھی migrate ہو کے آئے تھے انہوں نے دو concept use ہی تھے means inter related issues ان کو کہا جاتا ہے number one ہے social order جس کو ہم social static بھی کہتے ہیں یعنی کہ جو static ہو جو چیزیں change نہ ہوتی ہو اور دوسرا ہے social change یعنی social dynamic جو کہ dynamic ہو change ہوتی ہو وقت کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی observe کیا تھا کہ جو چیزیں change ہوتی ہیں وہ کیوں change ہوتی ہیں انہوں نے ہر ایک چیز کو means کہ ہر زاوی سے human life کو دیکھا تھا یعنی کہ relationship دیکھے societies دیکھے human behavior کو دیکھا تو ان سب چیزوں کے mixture کو ہی تو ہم physiology کہتے ہیں تو انہوں نے چھوٹا سا concept دیا تھا اگر other pioneers کے نام کو دیکھیں تو ان کے بیچ میں مشہور نام harbert spencer کیا ہے income second founder of physiology کہتے ہیں یہ ایک انگلیش man تھے ان کا دور 1820 سے لے کے 1903 تک تھا یہ انہوں نے ایک جو important concept دیا تھا وہ تھا social determinism اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے جو determinism کا idea ہے وہ apply کرنے کو کہا تھا کہ وہ آپ جو human society کی development ہے اس پر determinism کا idea apply کریں ایک important انہوں نے principle basic دیا تھا جس کو ہم social determinism spencer کہتے ہیں اس میں تھا let us fittest survive fittest یعنی کہ موضوع ترین جو کہ موضوع ترین اس کو جینے دو زندہ رہنے دو next پر ہمارے پاس آجیں گے carl max 1880 میں یہ پیدا ہوئے اور 1883 میں ان کی death ہوئی یہ ایک german تھے اور class conflict ان کی وجہ شورت میں نہیں class conflict کے بارے ہم آگے بھی بہت پڑھیں گے carl max کے بارے میں بہت پڑھیں گے تو ان کو لازمی یاد رکھے گا یہ points بہت important ہوتے ہیں تو ان کی ڈیرز وغیرہ دوسرہ کونسی country سے belong کرتے ہیں اور جو بہت important چیز ہے کہ اس نے کس چیز کے concept کے بارے میں ہمیں بتایا تھا for example carl max نے ہمیں class conflict کے بارے میں بتایا تھا harbert spencer نے ہمیں ڈیر ونزن کے بارے میں بتایا تھا اور auguste کومیٹ نے ہمیں positivism کے بارے میں بتایا تھا next پر second last پر آجیں گے اچھا carl max نے important point یہ کہ صرف یہ sociologist نہیں تھے بلکہ انہوں نے history کے about بہت کچھ لکھا تھا philosophy کے about economics اور political sciences انہوں نے ایک important concept دیا تھا perspective sociology کی بیچ میں جسے ہم concrete perspective بھی کہتے ہیں second last پر آجیں گے امیال دور حکیم ان کا duration تھا 1858 سے لے 1970 تا کہ ایک french man تھے ان کا goal تھا جو ان کا مقصد تھا وہ تھا کہ جو وجہ شورت مینی social integration ہے next اور last پر ہمارے پاس آجیں گے max web ان یہ پیدا ہوئے 1864 میں اور death ہوئی ان کی 1920 میں یہ ایک جرمن تھے اور انہوں نے use کیا تھا استعمال کیا تھا cross cultural اور historical material کو کہ کیسے extensively social groups جو ہے وہ affect کرتے ہیں people orientation to life orientation یعنی کہ وقفیت people یعنی لوگ لوگوں کی زندگیوں پہ تو یہاں پہ یہ جو پائنرز ہیں یہ تو ختم ہوگے آگے آجیں گے شیشورجی کی fields جیسے medical sciences کی field ہوتی ہیں ایسے شیشورجی کی fields ہیں یہ ایک بار پڑھ لیجئے گا لیکن اب اس میں سے کچھ بھی آتا نہیں ہوتا objective possible میں آپ لازم گائیڈ کریں گی تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھ گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ